ہیلو دوستو نمازکار میں ہوں دیپک موریا اور آج کے اس ویڈو میں ہم آپ کو سکھائیں گے بیسٹ فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کریں کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں گے فوٹو کو دیکھنے میں خوبصورت لگے اچھا سے اچھا فوٹو ہم کیسے بنائیں گے کیسے ایڈ کریں گے دوستو اس کے لیے ایک ایپ آتا ہے فوٹو ڈیٹر اس فوٹو ڈیٹر کو آپ کو انسٹال کر لینا ہوگا چلیے اس کو دکھا جاتے ہیں دیکھیں یہ فوٹو ایڈیٹر ایپ ہے دوستو ٹھیک ہے اب ہم اسی میریٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم کو ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ اس کو ڈاؤنڈ کرنا ہوگا تاکہ وہاں پہ ہم فوٹو کو لگا سکیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے فوٹو کا بیک گراؤنڈ کو ایریز کریں گے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس ایپ کے مطلب سے اس میں لگائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہیں سکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو چلیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ ڈاؤنڈ کر لیتے ہیں گوگل کروم میں جائیں گے اور یہاں سے ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے فوٹو ایڈیٹ ایس ڈی ویگ گراؤنڈ ٹھیک ہے اتنا ہم ٹائپ کر کے سرچ کر لیں گے جیسے ہم سرچ کریں گے دوستے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر کے فوٹو آ جائے گا اگر آپ کے سامنے اس طرح سے آتا ہے اس طرح سے آتا ہے تو آپ کو کیا کر لینا ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ ایمیج پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ ایمیج پہ کلک کریں گے تو ایمیج پہ آکے پورا ٹوٹل فوٹو ہیں دیکھے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے چلی ہم اس میں سے کچھ فوٹو ہے جو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جیسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے جیسے ہماری جیسے پیشٹلا فوٹو اس کو یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے اور یہ اچھا طرح سے کھل گیا ہے اس کو ہم یہاں پہ ٹیچ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ ایمیج پہ کلک کر لیں گے یہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو سب فوٹو جتنا بھی فوٹو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوں ڈا� کر لیں گے پوٹو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سب جب آپ گوگل میں جائیں گے گوگل میں جائیں گے اور ہم ٹائپ کریں گے ایمیج آئی ایم ایج ایمیج جی مور ایمیسے ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو تھوڑا سائل کر لیتے ہیں آئی لگتے ہیں اور یہاں سے آری ای ایم کر کے ریموؤ ویگراؤنڈ ریمووفر لگتیں گے اور یہاں سے اوپر ویسائیڈ ہے پھر ہے اس کو اپن کر لیں گے دوستو سن نیس کو اپن کر لیتے ہیںführ کرنے بعد ھاری ابدو کلک کر لیں گے الاو کر دیں گے اور یہاں سے جو بیگران ٹچ جو ہے جو اس لقety کٹو ابزو فوٹو ہم لے لیں گے گرنے ہوئی تو براوج پر کلک کر لیں گے براوج پر کلک کرنے بعد یہاں سے اس فوٹو قم دیکھ لیں گے ہم یہاں بھی نہیں ہلائی ت الع κι کٹو کر لیں گے یہاں پہ اور یہاں سے ہاں ام شکل کر لیں گے ام شکل کرنے بات یہاں سے ہم واتساب میں جہاں بھی فوٹو ہوں اس فوٹو کو ہم لے لیں گے تو چلے دوستو ہم فوٹو کو فٹا فٹ بیگراؤنڈ ایریج کر لیتے ہیں ایریج کرنے کے لئے آپ کو بتا چکے ہیں فٹا فٹ ہم یہاں سے ایریج کر لیتے ہیں اس پر ہم افلوڈ پہ کریں گے ریموو بیگراؤنڈ آٹومیٹک فوٹو ریموو ہو گیا اس کے بعد ہم داؤن لوڈ پہ کر لیں گے اس طرح سے جتنا بھی ہم کو کو بیگراؤنڈ ایریج کرنا ہے اس طرح سے ہم کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے تو چلیے دوستو یہاں سے ہم بیگراؤنڈ کو اراد کر لیا ہے وہاں فرس给ٹ چلیں گے فوٹوڈیٹر میں فوٹوریئٹر میں ہم پہ آئیں گے اور یہاں سے ان έχει بات بیک گراؤنڈ جو بیا后یں اس وقت رائے پر لینا ہے اس بے گراؤنڈ کو لیے ہم یہاں پہ ایک بائک لے لیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں تو اس پہ ہم کلک کر لیں گے اور یہاں سے یہ بائک یہاں پہ آ جائے گا تو دوستو دھیان رکھئے گا کہ یہاں پہ بائک کا سائز جو چھوٹا اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں بڑا فوٹو کرنے کے لیے فوٹو بڑا آئے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بیک کرنا ہوگا اس کو جس فوٹو کو ہم پہ لگانا چاہتے ہیں اس فوٹو کو ہم پہ لے جائیں گے اس فوٹو کو ہم کلک کر لیں گے یہاں سے اور یہ یہاں سے اس فوٹو کو ہم وہاں پہ لیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہوگا دوستو یہاں سے اس پہ ہم کلک کر لیں گے اور یہاں پہ اس کا ہم سائز دیکھ لیں گے کتنا سائز ہے کہ مرنے troll مہ destroyed کے سائز ہے اس کا رکھ سائز ہے تین سو پہ چھتتار چھے سائز ہے اوپر میں آپ دھیاں گے اوپر میں ہمی دیکھ لیں گے اوپر میں آپ دہینそれでは چھتار 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 سائز ہے ٹھیک ہے बیک کر لیں گے بیک کرنے کے بعد copying зовут اوپر میں آپ 10 pixel shots shots آپ کرلیں گے چمیں OFF اور یہاں سے ہم لے لیں گے اس کو ہم کر لیں گے اسکو ہم کر لیں گے تین سو اچھا چھوکے کر لیں گے اور یہاں سے چھوٹا آگیا اس کو بیک کر لیتے ہیں اچھا نہیں ہے چلی ہم واپس سے چھوڑ دیتے ہیں بیگراؤنڈ کو ہی لے لیتے ہیں جو بیگراؤنڈ تھا ہمارا اس کو لے لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ آگیا اب یہاں سے ہم واپس سے اس میں دیکھیں کچھ نیچے option ہے اس میں ہم آئیں گے text and image پہ جائیں گے اس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے plus پہ کلک کر کے گی ٹھیک کرے گے اور پھریک کلک کریں گے اور کلک کریں گے الگوم میں جائیں گے اور یہاں سے ڈاللوڈ پہ کلک کر کے اس اس پوٹو کو لے لیں گے اس پوٹو کو یہاں اس طرح سے یہاں پہ آئے گا اس پاٹو ہو کو میں س organise کڑھ کر کے اسے پریiper سےہنسے اس سو ایرے کے سے کلک کر دیں گے یہاں پہ آئے گا یہاں پہ tent کا option دی آگیا اس پر کلک کر لیں گے اس پر کلک کریں بعد اس کو لائٹ تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس طرح سے دیکھیں بڑھٹا ہے یہ اس طرح سے لائٹ فراسہ بڑھا لیں گے ہلکا سا کنٹریسٹ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کلر لے لیں گے اس طرح سے کلر ہو گیا ہلکا سا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کر دیں گے یہ فوٹو یہاں پہ آ گیا اس کو تھوڑا سا کھچ لیں گے جتنا ہم کو کھچنا رہے گا اس طرح سے اب ہم کو جہاں بھی لگانا ہوگا اس فوٹو کو اس طرح سے ہم اس کو ہم لگا دیں گے تو دیکھیں دوستوں کتنا اچھا سے یہ فوٹو لگ گیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہے تو بڑھا بھی کر سکتے ہیں اور اتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور اس کو بعد یہاں پہ کلک کر لیں گے اوپر میں یہاں پہ دیکھیں دیا جی گیا اس پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ کلک اپلائی کر دیں گے اور پھر سے اوپر ایرو پہ کلک کر لیں گے اوپر ڈاؤنڈوڈ والے پہ اور یہاں سے سیو آج پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ہم کچھ بھی نام دے دیں گے اور اس کو ہم سیو کر لیں گے اس طرح سے سیو ہو جائے گا تو دوستو آپ گلری میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گلری میں چلتے ہیں اور گلری میں آنے ایک بات یہاں سے آپ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ سیو ہو کے آگیا ہے فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو آپ کے سامنے تو دوستو اس طرح سے آپ کو پناہ فوٹو ریٹنگ کر سکتے ہیں بہت اچھا سے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا اوڈیو اچھا لگاو گا پسند آگا پسند آگا تو پسند آگا تو پیس مارے ویڈیو کو لائک کر دیں تو امارے چنل کو موڑے دوستو ملتے ہیں اینے ہیوڑ میں پتک کے لئے بائی